حضرت سرکار داتا گنج بخش رحمت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بھی خراج عقیدت کے لئے ہم بیٹھے ہیں ایک شیر میں پڑھتا ہوں گنج بخش فائد عالم کیا ہے گنج بخش فائد عالم مدہر نور خدا گنج بخش فائد عالم مدہر نور خدا ناقصہ را پیر کامل کاملہ را رہنما یہ پورا شیر ہے گنج بخش فائد عالم مدہر نور خدا ناقصہ را پیر کامل کاملہ را رہنما یہ کس نے لکھا تھا معلوم ہے سرکار آلہ حضرت سرکار غریب نماز رضی اللہ تعالیٰ جب خراسان کی سردمین سے نکلے ٹھیک ہے تو گشت کرتے ہوئے مدارات پر حاضری دیتے ہوئے آج اگر یہ بات بتاؤ سرکار غریب نماز رضی اللہ تعالیٰ کو پردہ فرمائے آٹھ سو کچھ سال ہوا نا نووی صدی چل لئی ہے سرکار غریب نماز کو پردہ کی ہوئے نووی صدی چل لئی ہے آٹھ سو کچھ سال ہوئے نووی صدی چل لئی ہے نا کوئی اتنا ڈرڈیڑ کے بول لئے ہو نووی صدی چل لئی ہے نو سو سال پہلے آٹھ سو سال پہلے سرکار غریب نماز سرکار داتا گنج بخش رحمت اللہ تعالیٰ علی کے آستانے پر حاضری دے رہے ہیں پتے کی بات کہہ رہا ہوں جنادے میں کیل ٹھوکو وہاویوں کے تم لوگ ٹھوکو کیل ٹھوکو جنادے میں خالی اتنا یاد کرلو بس نو سو سال پہلے آٹھ سو کچھ سو سال پہلے ایک دو صدی نہیں نو سو سال پہلے غریب نماز داتا گنج بخش رحمت اللہ علی کے آستانے پر حاضری دے رہے ہیں اور کیا کہہ رہے ہیں معلوم ہے یہ غریب نماز سرکار کا شیر ہے یہ غریب نماز سرکار کا شیر ہے غریب نماز سرکار نے لکھا ہے داتا گنج بخش لاہوری رحمت اللہ علی کے آستانے پر آپ کے دروازے پر یہ شیر آج بھی لکھا ہوا ہے آج بھی لکھا ہوا ہے کیا کہا سرکار غریب نماز نے گنج بخش فیض عالم مدھر نور خدا یہ فیض کا دریہ ہیں جو دنیا میں عام کر رہے ہیں فیض کا دریہ روا ہے یہاں سے اللہ کے نور کے مدہر ہیں اللہ کے نور کے مدہر ہیں ناقصارہ پیر کامل جو ناقص ہیں یہ ان کے پیر کامل ہیں کاملارہ رہنما جو کامل ہیں ان کے رہنمای طریقت ہیں ان کے رہنما ہیں یہ غریب نماز نے کیوں کہا غریب نماز نے کیوں کہا بتاتا ہوں میں گویا غریب نماز قبر میں لیٹے ہوئے بندے کو دیکھ رہے تھے قبر میں لیٹے ہوئے بندے کو دیکھ رہے تھے کہ ان کی شان کیا ہے ان کا مقام کیا ہے تب ہی کہا گنج بخشے فید عالم مدہر نور خدا یہ فیض کا دریہ روا ہے یہاں سے اللہ کے نور کے مدہر ہیں یہ اور جو ناقص ہیں ان کے پیرے کامل ہیں اور جو کامل ہیں ان کے رہنما ہیں جو کامل ہیں ان کے رہنما ہیں رہنما سے مراد شاہے جو کامل ہو چکے ہیں خدا تک پہچانے کے لیے ان کے لیے ذریعہ ہیں تو اسی لیے تو میرے عالی حضرت کہتے ہیں تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے گویا سرکار غریب نواند رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ داتا گنج بخش میں بیٹھ کر قبر کے اندر ان کا مقام کیا ہے مرتبہ کیا ہے شان کیا ہے عظمت کیا ہے یہ زمین کے اوپر بیٹھ کر کے دیکھ رہے تھے تو انہوں نے صداقت بیان کر دیا اپنے اشار میں سچائی بیان کر دیا کہ دنیا والوں داتا کو ایسا نہ سمجھو داتا کا مقام یہ ہے کہ جو ناقص ہیں ان کے لیے پیرے کامل ہیں اور جو کامل ہیں ان کے لیے خدا تک پہنچنے کے لیے رہنما ہیں یہ مقام بتایا تو بات یہ ہوئی غریب نماز نے ذہن کیا دیا قبر میں لیٹنے والا ابھی بھی رہنمائی کہہ رہا ہے قبر میں لیٹنے والا فیض بات رہا ہے فیض کون باتے گا زندہ یا مردہ کاش اس تقریر پہ ہزاروں کا مجمع ہوتا اس تقریر پہ ہزاروں کا مجمع ہوتا تو بات اور بنتی لیکن آپ کا کام ہے کہ آپ اتنے لوگ ہی اپنا خیدہ مضبوط کر لو بات کو عام کر دو تو انشاءاللہ کام بن جائے گا بتا دیا کہ لیٹنے والا مردہ نہیں ہے فیض باتنے والا ہے اندر جو ہے فیض باتنے والا ہے اللہ کے نور کا مدہر ہے ناقصوں کے لیے پیرے کامل ہیں کاملوں کے لیے رہنما ہے جو رہنما ہوگا مردہ نہیں ہوگا بتا دیا قبر میں لیٹنے والا زندہ ہے فیض بات رہا ہے تو یہاں سے یہ بھی سمجھ میں آ گیا کہ قبر میں جو لیٹا ہے اس کا مقام بھی بلند ہے زمین کے اوپر بیٹھ کر کے جو لیٹنے والے کا مقام بتا رہا ہے وہ بھی صاحب منصب ہے صاحب مقام ہے صاحب کرامت ہے اس کی بھی شان بڑی عظمت ہے اس کی بھی شان بڑی بلند ہے اور غریب نواز نے یہ بھی ذہن دیا دنیا والوں آج نو سو سال ہو رہے ہیں بارگاہ غریب نواز سے آج بھی سوال کرو کہ غریب نواز یہ بتائیں آپ کی بارگاہ کرم میں آنے کے لیے لوگ شرک کا فتحہ لگاتے ہیں لوگ بدات کا فتحہ لگاتے ہیں تو غریب نواز کی بارگاہ کرم سے عالم روحانیت میں عالم تصور میں آج بھی جواب ملے گا تو یہ یہ سب سوال کرنے کی ضرورت کیا ہے اگر دنیا والوں کو جواب دینا ہے تو میری تاریخ پڑھ لے کہ میں نے جب صفحہ تائے کیا تو بے شمار مدارات پر میں نے حادری دی اسی میں ایک بہترین مدار بہترین آستانہ با فید آستانہ داتا گنڈ بخش علی حجوری رضی اللہ تعالی عنہ کبھی تھا اگر قب پر حادری دینا مدارات پر حادری دینا یہ شرک ہوتا بھی دات ہوتا تو مہنوب دین حادری دینے نہ جاتا لہذا معلوم ہوا اہل سنت کا خیدہ جو ہے یہ خالی سنا محمد رضا سے نہیں ہے یہ تو قریب نماز سہن دے رہے ہیں غوث آدم دہن دے رہے ہیں اور آگے چلے جاؤگے تو امام آدم کے آستانے پر امام شعفری حادری دے رہے ہیں معلوم یہ ہوا اہل سنت کا خیدہ سال دو سال کا نہیں ہے چوتہ سو سال پرانا ہے اللہ کے حبیب کے صدقے میں اہل سنت کا وہی نزاج ہے جو صحابہ کا نزاج تھا جو طابعین کا تھا جو غوث آدم کا تھا اس زمانے میں جو مسئلہ کے عالی حضرت ہیں وہی اہل سنت ہیں وہی حق بجانب ہیں وہی جنت کا راستہ ہے تو آپ کے لئے تو صرف یہی جو ملاقاتی ہے جب یہ نو سو سال پہلے غریب نماز نے حاضری دیا ہے تو تم ہمیں کہے روکتے ہو تم کون ہوتے ہو روکنے والے تم اپنے آپ کو مفتی کہتے ہو ٹھیک ہے پر تم بتاؤ تمہاری مانے یا غریب نماز کی مانے تم اپنے آپ کو مبلک کہتے ہو اب تم بتاؤ تمہاری مانے یا غریب نماز کی مانے غریب نماز کے ملک میں جی رہے ہو اور غریب نماز کے مشن اور ان کے طریقے کی خلاب کام کر رہے ہو تو اللہ کا شکر اور احسان ہے ہم اہل سنت کا جو طبقہ ہے کوئی نیا ویا نہیں ہے الحمدللہ رب العالمین یہ غریب نماز کا راستہ ہے یہ غوث آدم کا راستہ ہے امام شافعی کا راستہ ہے امام شافعی رضی اللہ تعالی امام آدم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی ان کے آستانے پر عراق میں دریائے دجلہ کے کنارے امام آدم ابو حنیفہ کا آستانہ ہے رضی اللہ تعالی دریائے دجلہ کے کنارے غوث فاق رضی اللہ تعالی ان کے آستانے کے قریب وہی بغل میں حضرت بشرحافی رضی اللہ تعالی ہیں بغل میں بشرحافی رضی اللہ تعالی ہیں دریائے ددلہ ہے اس کے دہانے پر یہ آستانے سب ہیں امام شافی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صیرت آپ پڑھئے وہ خود فرماتے ہیں میرے سامنے جب کوئی مشکل مرحلہ مشکل مسئلہ آتا تھا میرے سامنے جب کوئی مشکل مسئلہ آتا ہے تو میں لمبا سفر تھے کر کے امام آدم ابو حنیفہ کے آستانے پر حاضری دیتا ہوں امام آدم ابو حنیفہ کے آستانے پر حاضری دیتا ہوں اور ان کے توصل میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں تو اللہ تعالیٰ میرے مشکل کو آسان فرما دیتا ہے یا پھر امام آدم ابو حنیفہ کے آستانے پر میں کشف کرتا ہوں کشف مطلب مراقبہ مراقبہ کرتا ہوں تو اللہ تعالیٰ کو تعالیٰ مہربانی فرماتا ان کے صدقے میں ان مسائل کو میرے سامنے کر دیتا ہے تو یہ سب اب تو کوئی بہرحال وہی شخص وہی بندہ گمراہ ہو سکتا ہے جو دین سے سنیت سے علماء اہل سنت سے دور ہو ان کی صحبت سے دور ہو ورنہ اگر آپ اٹھتے بیٹھتے رہے ہیں علماء کی صحبت میں ان کے رابطے میں رہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو دشواری نہیں ہوگی آپ کو دشواری نہیں ہوگی چاہے آپ قبرستان میں جائیں یا سرکار دیوان شاہ پہ جائیں یا سرکار حافی جی بابا کے آستانے پر جائیں یا سرکار حاجی بابا کے ہاں جائیں اگر کوئی اعتراض کرتا ہے تو اسے کہہ دو دادا گنج بکش رحمت اللہ تعالیٰ کے دروازے پر لکھا ہے گنج عالم گنج بکش فیض عالم مدھر نور خدا ناقصارا پیر کامل کاملارا رہنما یہ کس نے لکھا ہے کس نے یہ شیر کہا ہے تو وہ کہے گا نہیں معلوم تو آپ بتا دو یہ غریب نماز نے کہا ہے تو غریب نماز نے یہاں اجمیر شریف سے کہا ہے کہاں سے کہا ہے نہیں غریب نماز نے وہیں بیٹھ کر کہا ہے سارا واقعہ میں تو بتا دیا ہوں غریب نماز نے وہیں بیٹھ کر کہا ہے تو غریب نماز نے جب وہیں بیٹھ کر کہا ہے اور غریب نماز سرکار جو ہے نا ایسا نہیں کیا آئے اور چلے گئے کئی دنوں تک آپ نے وہاں پر جو ہے نا ذکر و اثکار میں گزارا آپ نے وہاں پر چلہ کیا عمل کیا آپ نے وہاں پر چلہ کھٹا آپ نے وہاں اس کے بعد آپ وہاں سے رکست ہوئے بھائی تو جب غریب نماز سرکار داتا گنج بکش رحمت اللہ علی کی آستانے پر جاتے ہیں مراقبہ کرتے ہیں کشف کرتے ہیں عمل کرتے ہیں وضیفہ کرتے ہیں قیام کرتے ہیں تو آپ کہاں سے آگئے ہو منع کرنے والے آپ کون ہوتے ہو منع کرنے والے بھائی آپ کو کس نے یہ اتھارٹی دے دیا اختیار دے دیا منع کرنے کا یہ نو سو سال پرانا عقیدہ ہم بیان کر رہے ہیں اور آپ ابھی میرا خیال ہے سو اور سوا سو سال ڈیڑھ سو سال پہلے آپ کا وجود ہے آپ کے باپ دادا کا وجود ہے اس سے پہلے آپ کی تخلیق ہی نہیں تھی تو یہ ڈیڑھ سو سال پرانا عقیدہ آپ کا باطل عقیدہ ہم مانیں یا غریب نماز والا نو سو سال والا مانیں تو اس طرح سے تو آپ سمجھا سکتے ہو تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہِ خدا وہ کیا بہک سکے جو یہ سرات